السلام علیکم ویورس امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک تھا کوئی آپ لوگ میں بھی یہاں بلکل ٹھیک ہوں اور اس وقت بنا رہی تھی شام کا ٹائم ہونے والا تھا میں نے کہا چلو بچوں کے لئے میکرانی بناتی ہوں تو ابھی میں جہاں ہوں ابھی بھی اپنی امی کے ہی گھر رکی رہی ہوں ان کی برسی کے لئے یہاں آئی بھی تھی تو بس ابھی واپسی میں بھی نہیں ہوئی ہے فاقی جتنے بھی مہمان آئے ہوئے تھے سب واپس چاہ چکے ہیں میں ابھی یہی پر ہوں تو بس بچے بیچے اتنا ہمارے پند کر کے رکھا ہوا ہے یا سارا میکرانی کا چیزیں بارے ریڈی کر کے رکھی ہوئی تھی بلکی وغیر سب چیزیں اور میکرانی بنا رہی ہوں دن میں ہم نے جو ہے مکس سبزی بنای تھی اور آج کل سبزی سبزی سال ہی سبزیاں اتنی کوئی اچھی مزے کی آئی ہوئی ہے بہت ہی مزے کی سکتے ہیں بہت ہی سکتے ہیں بس میکرانی بن رہے تھے اور اس سے علاوہ یہ کہ ہم لوگ بہت جلد لہور جانے والے ہیں اور اسی پلیننگ ہو رہی ہے تو بس بہت خوشی ہو رہی ہے اور بہت عرصے کے بعد ہم لوگ لہور جائیں گے مجھے یاد پرتا ہے کہ جب میری شادی ہوئی تھی نہیں نہیں تو جب میں لازت ٹائم کوئی گئی تھی اپنی اببو کے ساتھ ہی جب سے بچھے میں رہے ہیں بچھے تو میرے کبھی جائیں اور سب سے مزے کی باج ہے کہ ہم ٹرین میں جائیں گے ٹرین میں آئیں گے کیونکہ میرے بچھے جہاز کا سفر انہوں نے کیا ہوا ہے لیکن ٹرین کا سفر انہوں نے نہیں کیا یہاں سے کننے میں ٹرین دیکھی بھی نہیں ہے بس بکس میں اور ٹی وی میں ہی دیکھی ہیں اس لئے بچے کوئی خوش ہوئے میں ہیں کہ ہم لوگ ٹرین میں جائیں گے ٹرین کا سفر کریں گے اور بس میری میں اپنے میرے بچے اور کچھ کبھر سہارا اور ہیں وہ لوگ بھی جائیں گے ہم لوگ سب باپس میں سب مل جل کے جائے تو باقی بہت مزہ آتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے تو بس مارچ میں انشاءاللہ ہم لوگ کا پلان ہے تو بس فرس سے بچوں کے سکول اوپن ہو رہے ہیں آلماس ہر جگہ تو اس کے بعد دیکھیں کیا حالات ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے سکول اوپن ہی رہتے ہیں بند ہو جاتے ہیں مارچ تک ہم لوگ پلان بنائیں گے جانے کا دس پندرہ مارچ تک پلان ہے ہمارا لہور جانے کا اور ہم لوگ لہور بہلے بہت جایا کرتے ہیں شاہد سے پہلے جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو بہت زیادہ ہم لوگ چھٹیاں جب بھی ہوئی تھی بہت زیادہ لہور جایا کرتے تھے یہ کہ بہت جگائیں ہیں لہور میں بہت ہی جگائیں بہت اچھی جگائیں لہور کے سرکے بھی مجھے یاد پرتا ہے سرکے بھی بہت سکولت جایا کرتی تھی بہت پلاننگ کی ہوئی ہے کہ بچوں کو یہاں لے کے جاؤں گی وہاں لے کے جاؤں گی بہت گھماؤں گی بچوں کو خوب انجوائے کرواؤں گی اور بچے بھی یہ کہ بہت خوش رہیں گے خوش ہوں گے تو بس یہاں پر ساتھ سب مکرونی بڑھ رہے تھے اور تو بس میں نے سوسنا گھر میں کوئی بھی نہیں ہے سب لوگ مجھے یہاں پر چھوڑ کے اپنے اپنی گھر میں چھلے گئے ہیں تو میں نے تو ابھی چھک گیا ہے اس کے بعد سکول اپن ہو جائیں گے تو میں بس پھر وہی روٹیل اسٹار ہو جائیں گے تو خوڑے دن میں رہ لے اس کے بعد وہی روٹیل میں میں بیزی ہو جاؤں گی پھر آنا مشکل ہو جائے گا اس لیے ابھی گھر میں کوئی بھی نہیں تھا بچے 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 چھوڑ جو کینے چھوڑے دن ہے یوں ہی سام لوگوں سے بچے پھر کٹی ہوں کپ شپ لگاتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اور اس کے الاوہ آپ لوگوں نے کیا بنایا کیا کھایا ایک اٹس کیا شیئر کریں گا میرے فینل کو ہی لگایا ہے کہ اس کو پیپ کر دیا کریں تو ضرور اس کو پیپ کر دیا کریں یہاں پر لگی ٹیبل اور چکن میں نے سب کچھ ڈال دیا تھا اور ان کو مکس کرنیا تھا میں سب کچھ کرنے کے بعد ایک میری بھابی بناتی ہے میکرونی اس میں وہ سوسیجز بھی دالتی ہے مجھے سوسیجز بھی بہت پسند ہے افسر لوگوں کو نہیں بھی پسند ہوتی اپنی اپنی پسند ہے مجھے تو بہت پسند ہے اس میکرونی اس میں سوسیجز بلی نہیں مجھے بہت اچھی لگتے ہیں وہ دالتی ہیں تو میں ان سے ذکر کر رہی تھی کہ میں اس دخبار گئی مارکٹ تو اسٹور پر تمہیں ضرور کرس کروں گی تو یہ کہ میں ضرور لاؤں گی اور جب ہی اپنے گھر میں اپنے بنائی تو میں ضرور میں سوسیجز بھال کے بناوں گی یہ بہت اچھا پیس لگا تھا ان کے گھر میں میں نے کھائے تھے یہاں پر میکرونی میں گرڈی ہو چکے تھے اور آج بہت دنوں کے بعد میں اس طرح ملکہ لائف اس طرح آ کے میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کر رہی ہوں ورنہ یہ ہوتا ہے وائس ریکارڈنگ ہی زیادہ تر کی جاتی ہے کیونکہ گھر میں بھی اور یہاں پر بھی سب لوگ ہوتے ہیں سب کے بیچ میں اس طرح بات کرنا اور مناسب نہیں لگتا اور اکثر لوگوں کو تو پسند بھی نہیں ہے تو اس لئے خاص طور پر سوسرال خرام ہے اچھا نہیں لگتا اور مناسب بھی نہیں لگتا تو بس زیادہ تر اسی طرح وائس ریکارڈنگ ہی کرتی ہوں اور وائس ریکارڈنگ میں یہ ہوتا ہے پہلے سے بندہ سب پلان کر لیتا ہے یہ یہ بولنا ہے یہ کبک یہ وہ اور اس میں جو ہو رہا ہے سب کچھ ساتھ ساتھ آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں سب دکھا رہے ہوتے ہیں تو بس آج میں بیٹھے بیٹھے ہی ہوں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی تو سوچا آپ لوگ کے ساتھ یہ ہی آکے گفشپ لگا ہوں آپ نے دیکھ اس نے ڈیجی رہا ہے باہی باہی بیلون کوئی ڈیجی نہ گی رہے پیشا کسی دوسرے کہ بیلون کو مارو لے بیلون میں آنے چاہیے بیلونوں پر ہی رہے چاہیے یہاں پہ زینب بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی بول رہی تھی کہ مجھے موبائل چاہیے تو میں اس کو بول رہی تھی کہ دورا ویٹ کرو ابھی میں کام کر کے تمہیں دیتی ہوں اور آج ہے فائنلی لاسٹ ڈے میرا بیکے میں کیونکہ کل ہے ہماری واپسی کل ہم اپنے گھر واپس جا رہے ہیں بہت دنوں سے یہاں رہ رہی تھی اور بچے جو ہے اب لاسٹ میں آکے ملکل تنگ پڑ گئے تھے کہ بس اب گھر چلیں گھر چلیں جو بھی یہ اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے کہیں بھی آپ کتنے بھی دنٹ رہ لیں بس بچے خاص دور پہ تنگ پڑ جاتے ہیں بچے کہیں بھی زیادہ دن بچوں سے رکا نہیں جاتا اور امی کے انتقال کے بعد یہ پہلا میرا وزر تھا کہ میں اتنے لمبے ٹائم کے لیے جو ہے ایسے ابو اور بھائی کے پاس آکے رکی ہوں جب سے امی کا انتقال ہوا ہے میں کبھی بھی اتنا اکیلے اتنا یہاں آکے نہیں رکی فرس ٹائم یہ ایسا ہوا ہے اور یہ لائٹنگ جو میں دکھا رہی تھی ابو کے گھر کے سامنے ایک گھر تھا جس میں ایک انکل رہتے ہیں ان کے بیٹے کی شادی ہے تو اتنی خوبصورت انہوں نے یہ لائٹنگ کروائی بھی تھی کل ان کے گھر میں ہے مہدی پھر بڑا آدھ ولی ما ان کے گھر کی بھی یہ شادی ہے اور بہت اچھے نائس انکل ہے یہ اور میری امی کو انہوں نے بہن بنایا ہوا تھا اور امی کے ساتھ ان کی بہت اچھی دوستی تھی امی اپنے دکھ سکھ بہت سے ان کے ساتھ شیئر کیا کرتی تھی اور بہت اچھے انکل ہے بس ان کے گھر کی لاسٹ شادی ہے اللہ بہت ساری خوشیاں دکھائے اور رونک آئے ان کے گھر میں ہرسی خوشی سے سب ایک ساتھ زندگی گزار ہے یہی ہوتا ہے بچیادی رہ جاتی ہے اور کچھ بھی نہیں اور بس یہاں تھنڈ میں ہم لوگ کڑے ہوئے تھے بچوں کو لائٹنگ دکھا رہی تھی بچے بھی خوش ہو رہے تھے لائٹنگ کسی گھر میں لگی اور بچے واقعی بہت خوش ہوتے ہیں کچھ دن پہلے میں نے جو ہے میکرونی بنائے تھے تو بس اسی کا یہ کہ لیفٹ آور سارا پڑھا ہوا تھا فریزر میں تو آج میں نے سوچا لاسٹ لاسٹ شام ہے کل تو میں اپنے گھر میں ہوں گی تو چلو یہ لیفٹ آور سب پڑھا ہوا ہے تو سپیگیٹی تھوڑے سے پڑھے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ چکو نہ سپیگیٹی ہی بنا لیے جائے ساتھ میں آلو کی چپس بنا رہی تھی بس اسی طرح بہت سے دن میرے یہاں پہ ہنسی خوشی اچھے سے گزر گئے ہیں کل ہماری کوکی واپسی کل سے سارے ولوکس وگر آپ کو میرے کمرے میں ہی نظر آئیں گے اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں گا اللہ حافظ